موسیقی اگر موقع لگا تو چلیں گے ورنہ چھوڑ دیتے ہیں پوری دنیا گوگم ہے پوری دنیا گوگم ہے اقوام متحدہ کا ایک زبردست اور بہت بڑا عہددار بھی انڈیا کے اس آرمی کے ذریعے فوجیوں کے ذریعہ ہار سال کی بچی کے ساتھ ہونے والے اسے ریپ کے کانٹ کو سن کر اس کے بھی رونکڈے کھڑے ہو گئے اور وہ بھرے مجمع میں رو دیا اس کی آنکھ سے بھی آنسو گر گئے اقوام متحدہ کا سلوچ پتھ پر بڑا اچمان ایک شخص رو دیتا ہے لیکن ہمارے اس دیش کے چوگیتار کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہمارے اس دیش کے چوگیتار کے آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ نہیں آتا ہے بلکہ اس للکی کے ریپ کے ہو جانے کے بعد بھی جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور بھارت ماتہ بھارت زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جب انسانیت کی سوچ اس حد تک پہنچ جائے جب انسان کا دماغ اس حد تک پہنچ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کے سماج میں زندگی حاصل کوئی گزار رہے ہیں ہم کو اسے سماج میں جی رہے ہیں ہم کی سماج میں ابھی زندگی کی امید ہیں اور جیون کی امیدیں لگائیں بیٹے ہیں کہ ذرا خور کرو کہ آٹھ سال کی بچی اور اس کے ساتھ تین تین لوگ ریپ کر رہے ہو اس کو ڈرس کیے جا رہے ہو اور بار بار نشا دلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو اور بار بار کیا جا رہا ہو میرے سے بھی ایک پجاری کو بنایا جا رہا ہو اور اس کے بعد وہ بھی انجیکشن نشے کا دیتا ہو اور اس کے بعد اس کی اُساعت ریپ کیا جا رہا ہو ذرا اندازہ لگا ہو اور پھر پولیس جب اس کی چار شیٹ کو فائل کرتی ہے اور جب کورٹ میں پیش کرنے جاتی ہے تو بہت جائے شریع رام کے اور بھارت ماتا کی زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ہم غور کریں کہ کس سماج میں ہم زندگی حاصل کر رہے ہیں کس سماج میں ہم جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے ہم اس کو ہندو اور مسلم کے نظریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں کیا نربیہ کا جو کاند ہوا تھا کیا مسلمان اس کے غم میں شامل نہیں تھے کیا ہم اس کے غم میں شامل نہیں تھے میرے بھائیوں اس کا باپ اس بات کا اقرار کر رہا ہے سار سال کی بچی کا کہ میری بچی ہندو اور مسلمان تو دور ہماری بچی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سیدھا ہاتھ کیا ہوتا ہے الٹا ہاتھ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک بسکٹ ہاتھ میں لیتی تھی اور الٹے ہاتھ سے کھاتی تھی تو میں کہتا تھا بیٹی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹی دائنے ہاتھ سے کھاؤ جو سیدھا اور الٹا ہاتھ نہ جانتی ہو اس بچی کو ہندو اور مسلم کی نظر سے دیکھا جائے جب ہم سماج ہمارے سے اسٹیج پر پہنچ جائے ہمیں اپنی زندگی کی امیتیں ختم کر لینی چاہیے ہم ایسے سماج میں جی رہے جو مردہ ہے جو بالکل مر چکا ہے اس سماج کے اندر سے روح ہماری نکل چکی ہے ہم ایسے سماج میں جی رہے ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے میرے پیارے ساتھیوں آؤ یہ باتیں تو بات کی ہیں یہ تو ہمارے حکم راؤں ذمہ دار جانے ہم تو صرف ہم تو صرف آ کر سکتے ہیں ہم صرف آ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اب کوئی اور چیزیں نہیں رہ گئی ہیں آئے آصفہ آئے آر سال کی بچی تیری چیخ ہمارے کانوں میں آ رہی ہے آئے آصفہ تیری فکار ہمارے کانوں میں آ رہی ہے لیکن آئے آصفہ ابھی ہم تیری کوئی مدد کرنے نہیں آ سکتے ہیں ابھی ہمارے درمیان جھگڑا ہے ترابی آٹھ رکات پڑنا چاہیے یا بیس جب ہم اس جھگڑے کو ختم کر لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے آئے آصفہ تیرا معصوم چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے تیری مدد کو میں آنا چاہتا ہوں لیکن ابھی ہم الجے ہوئے ہیں اس جھگڑے میں الجے ہوئے ہیں ایک مجلس کی تیم طلاق تین مانی جائے یا ایک مانی جائے آئے آصفہ جب ہم اس جھگڑے سے نبڑ لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے ہم یہی پیغام تو دے رہے ہیں ہم یہی میسیج تو دینا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں یہ جھگڑے ہمارے بند کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ جھگڑے ہمارے ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں آخر ملت اور جماعت اور جمعیت پہ کوئی چیز ہوتی ہے قومیت پہ تو کوئی چیز ہوتی ہے آخر یہ درد ہمارے اندر کب جاگے گا یہ ایک قرآن ہے ایک نبی ہے ایک قبلہ ہے یہ ایک اللہ ہے اور ہم ایک اللہ ایک نبی ایک قبلے کے ماننے والے اور ایک قرآن کے ماننے والے آخر ہم کب تک ہے لگتے اور جھگڑے لکھو آزادی نصوہ کا نعرہ لگانے والوں کو میں بھیڑیا کہہ رہا ہوں آزادی نصوہ کا عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو میں بھیڑیا کہہ رہا ہوں در حقیقت عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ وہ بھیڑی یہ ہیں جو در حقیقت عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں کیا کینگ فشر کے مالک ویجے مالیہ کی داستان تم نے نہیں پڑی آج وہ بھاگ گیا ہے لیکن اس نے کینگ فشر میں جو جو یہ ارہوشٹیز رکھی وہ اسی ارہوشٹیز کو رکھتا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ پہلے کھلوال کرتا تھا اس کے جسم کو وہ روندتا تھا آج یوٹیوب پر پوری ویجے مالیہ کی رنگین داستانیں پڑی ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ اس کے رنگین تصویریں پڑی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے یہ آزادی ہے نسوہ کا نعرہ لگانے والوں مجھے ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں لڑکیاں محفوظ ہو سلمی دنیا میں جاتی ہیں تو ڈائریکٹر سب سے پہلے ان کے جسم کا سودا کرتا ہے ہم اپنے آفیس میں اگر کسی کو اپنا پرسنل سگریٹری رکھتے تو پہلے ہم اپنی اس لڑکی کے ساتھ حوص اور اس کے ساتھ جسمانی بھوک مٹا دے مجھے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں لڑکیاں محفوظ ہو آج دو روپے کا سابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے سب تک کہ اس کی اوپر آتھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے کہاں آزادی تھی ہے آپ نے لڑکی پہلے بھی غلام تھی آج بھی غلام ہے پہلے بھی وہ الگ باتیں راجہ اور مہاراجاؤں کی جنگل میں جاتی تھی آج تو ان کا جسم اتنا خری ہے جو چاہے خرید لے اور جو چاہے ایک نوکری میں ایک بہانے میں ان کو بھلا کر ان کی عزت ہو اور آپ ان کے ساتھ زودہ کر لے آزادی نسوہ کے نعرے لگانے والوں تم بھیڑیے ہو بھیڑیے جو ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہو ورنہ ہم بھیڑیوں کے اس سماج میں رہتے ہیں ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں ہم پوجہ کرنے جا رہے ہیں ہم بھکتی کرنے جا رہے ہیں اور اس لڑکی کا پھرر کر کے ہم اسی مندر میں رکھتے ہیں اس کو ڈرکس دیتے ہیں دشا دیتے ہیں اور کئی راتوں تک وہ بسلسل اس کی جسموں کو رونتے ہیں ایک نہیں تین تین لوگ پھر ایک میرٹ سے بلائے جاتا ہے چار چار لوگ اس لڑکی کے جسم کو رونتے ہیں ہاں سنا آپ نے پھر اس کو ڈرس دی جاتی ہے پھر نشے میں اس کا گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے ہاں صحیح سنا آپ نے اس کے گلے کو دبا دیا جاتا ہے وہ مر گئی صحیح سن رہے ہیں آپ وہ مر چکی ہے لیکن اتمنہ نے قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا جاتا ہے اور اس پتھر سے اس لڑکی کے سر کو دو برتبہ مارا جاتا ہے یہ سب چار شیٹ میں لکھا ہوا ہے سنو میرے ساتھیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے وہ لڑکی مر چکی ہے اتمنہ نے قلبی کے لیے اس کے سر پتھر مارا جاتا ہے وہ مر گئی ہے اس کے اندر روح بھاکی نہیں ہے لیکن اس جگہ پر بھی ایک پولیس والا کھڑا ہو کر کہتا ہے رک جاؤ ابھی مجھے ایک بار اور اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار کرنا ہے ہم بھیلیوں کے کس سماج بجی رہے ہیں اس دیش کے چوکی دار مجھے تم سے انصاف کی امید ہے ہم دیکھتے ہیں نربرا ہفتیا کانڈ کے بعد جن بجیموں گفاسی کی سزا ہوئی جرچیس کے ساتھ پورے بھارت کا ہر ہر ہندو اور ہر ہر مسلمان اس لڑکی کے انصاف کی طرف نظریں ٹکائے بیٹھا ہوا ہے دیش کے چوکی دار مجھے تمہاری عدالتوں سے انصاف کا انتظار ہے مجھے انصاف کا انتظار ہے موالو ڈروں نہیں ابھی میں بولہ نہیں ہوا ہوں ابھی ہمارے اندر وہی جوانی موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ تم منع کر دو کہ یہ تقریریں ہمارے معاشرے میں نہیں چلیں گی لیکن ہم چلائیں گے ہمیں اب جیلوں میں جانے سے ڈر نہیں لگتا جب جاتا ہوں تو اب کہہ دیتا ہوں یہ میری سسرال ہے نہیں لگتا ہم ڈر اتنے دن رہ چکا ہوں کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر مجھے انصاف چاہیے لٹکتا ہوا اور فاسی کی سزا سننا ہے اس لڑکی کے دکھ میں اور درد میں ہم بھی برابر کے شامل ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھ ہم مزمت اصحاب کی بات کریں گے